انسانی ضروریات میں سب سے اہم چیز آٹا ہے جو کہ آج کل نایاب دکھائی دیتا ہے مزدوری ملتی نہیں اوپر سے سارا سارا دن آٹا لینے کے لیے لائن میں لگ جاتا غریب عوام جائے تو آخر کہاں جائے رپورٹ دیکھتے ہیں قصور سے سجاد انزاری کی تبدیلی سرکار کے دور حکومت میں مہنگائی کہاں پہنچ گئی جہاں گوشت سبزیاں سمیت دال کی قیمتوں نے وبال مچا رکھا تھا وہی اب آٹا ملنا بھی مشکل ہو گیا ایک طرف تو وفاقی ادارے اداد شمار جاری کرتے رہتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ عوام کو ہر سہولت میسر کی جا رہی ہے مگر دوسری جانب عوام کا کہنا ہے کہ آٹا لینے کے لیے سارا سارا دن لائنوں میں لگنا پڑتا ہے غریب مزدور آدمی اپنے بچوں کا پیٹ پاننے کے لیے محنت مزدوری کرے یا پھر آٹا لینے کے لیے سارا سارا دن زائع کرے ہم صبح سے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں جب سے تبدیلی سرکار آئی ہے آئی روز عوام پر مہنگائی کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں عوام کو مہنگائی کے دلدل سے نکالنے کے لیے کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا مزید مہنگائی سے عوام کا مہانہ بجٹ متاثر ہوگا ضروریت زندگی کی اشیاء کئی فرامی کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے اگر موجودہ آٹے کی قلت میں اضافہ اسی طرح ہوتا رہا تو تنخواہ دار اور مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والوں کے گھروں کا چولہ تھنڈا تو ہے ہی اس کے بعد عوام فاقہ کشی پر مجبور ہوں گے مہنگائی بلا شبہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ملک ایک بہت سخت یعنی آپ الفاظ میں بیانی نہیں کر سکتے جتنی مشکل معاشی صورتحال کے اندر ہیں اس میں سے آہستہ آہستہ نکال رہے ہیں ابھی کچھ ایکسپورٹ بہتر ہو رہی ہیں کچھ ادائیگیوں کا توازن بہتر ہو گا ہے اور جو خسارہ تھا مسلسل آرہا وہ خسارہ اب تبدیل ہو گیا ہے اب خسارہ نہیں ہے ایک طرف موجودہ حکومت کی طرف سے عوام کے لیے لگائے گئے چند سٹال ہیں جن پر گھنٹوں لائن لگنے کے بعد صرف ایک یا دو دن کا آٹا ملتا ہے دوسری طرف خود ساکتہ مہنگائی کرنے والے جو مقررہ ریٹ کے بعد مہنگے دام و آٹا فروخت کر رہے ہیں ان کے خلاف ظلئی انتظامیہ کو سخت ایکشن لینا ہوگا کیمرمن سلطان قریشی کے ساتھ سجاد انساری چینل فائیو قصور